آج کی اس مجلس میں استقبالی اقلبان کے لیے عدوی کارما کے پاہل پہیم اپنی سالی مہمان ساہت کے لیے درخواستہ ہے کہ تشکلہ مہمان ساہت کے لیے درخواستہ ہے مہمان ساہت کے لیے درخواستہ ہے مہمان ساہت کے لیے درخواستہ ہے ساہت کے لیے درخواستہ ہے مہمان ساہت کے لیے درخواستہ ہے کوئی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمارے مکترین میں یا ہمارے عام قاریر رہتے ہیں سامرین رہتے ہیں کیونکہ ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ شاید ہم یہاں پر اسی پردو کی مدہ سرائی کرنے کے لیے جمع ہوگا لیکن درخواستہ ہمارا آج کی اس مجلس کا ہمارا مقصد اردو ذریعہ تعلیم کی صرف مدہ سرائی کرنا نہیں ہے اور نہ ہی ہمریزی ٹیڈیوم کے طلبہ یا ساتھتہ کی دلازاری کرنا یا ان کو کوئی ایسی بات کہنا وہ مقصد موانا نہیں ہے ہمارا آج کی اس مجلس کا اہل مقصد یہ ہے کہ ہم بدلتے ہوئے وقت کے چیلنجز کو پھول کرتے ہوئے ہمارے اردو ذریعہ تعلیم کا جو میعار موجودہ میعار ہے اس کی جو مسائلہ و مشکلات ہیں ان کو بدلتے ہوئے تیکنولوجی بدلتے ہوئے حالات کے طے ہیں ہم کس طریقے سے اپنے اسکولوں کے میعار بلندی کے لیے میعار کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے جو میرے اردو ذریعہ تعلیم کیا ایک کام میں بسکس دپشن ہمارے ایزائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اردو انگریزی میڈیوم کے اسکول ہیں وہ بہت ہی آلہ میعاری ہیں اور اردو میڈیوم کے جتنے بھی اسکول ہیں وہ سب کی سب بہت غیر میعاری یا خراب میعار ہیں لیکن دردکی کرتی ایک انتہائی غلط تصمبر ہے ایسا بھلکل بھی نہیں ہے بہت سارے جہاں پر انگریزی میڈیوم کے اسکول بہت آلہ میعار کے وہیں اردو میڈیوم کے بھی بہت سارے اسکول بہت اچھا میعار ان کا ہے اس کی مثال ہے ہمارے اسکلیٹ پر موجود ہے کنہ سے تشریف کھائی ہیں آبیدہ اینامدار صاحب شفی مدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کیمپس ہے ویونڈیویورس ایڈیٹیسٹس سوسائیٹی کے کیمپس کے صدر مہدران شریف صاحب انگرام محمید صاحب یہ ہمارے لئے چند ایک مثال ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہمارے اردو میڈیوم کے اسکول بھی کسی بھی حالت میں کسی دوسرے آداروں سے تیچھے ہیں کچھ اہم باتیں جن کے گنیرات ہم نے اس سمینار کا انعقاد کیا ہے کچھ ایک خبریں جو گزشتہ دنوں ہمارے نظروں سے گزری جس میں سے یہ خبر آپ تمام لوگوں نے سنیے ہوگی اور بائیسیت اسادیزہ ہم اس بات پر بھی بڑے کوشن رہتے ہیں کہ اسادیزہ کیونکہ حکومت اگر سطلس ہو جانے کی بینا پر اس طریقے کیا حالات پیدا ہو جائیں تو بڑی پریشانی ہوئے معاشی پور پر پریشان ہو سکتے گزشتہ دنوں مبئی کے ایک اسکول کے تعلق سے میں یہ خبر سنی کہ وہاں کے تقریباً سو سے زائد اسکول کے تعلق سے سو ہوتی کہ وہاں کے سو سے زائد اسادیزہ سرکلس ہو گئے اور حکومت کا ایک نیا جیار آگیا جس کے مطابق جیرمو جو سرکلس اسادیزہ ہے ان کی تنفعہ حکومت شاہ دلوں کے بینا پر سیاسی پیمانے پر بہت ساری کانوائیاں ہو رہی ہیں ہمارے دنیاں دی مقصد یہاں پر وہ یہ ہے کہ ان حالات کا ان مشکلات کا ان مسائل کا جائزہ لینا اور ان کی بیندری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے اوپر جو وہ بھٹو 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 کرنا ہے کل ہم نے ایک خبر لیے پڑی پرسو نرسو جو اخوارات میں 2011 کی مردم شماری کے تاریخ سے آیا چلے ایک خبر ان کا میں تذریعہ کرنا ہے یہاں ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے آج کے اس موضوع سے ان سے مطابقہ لگتی ہیں ایک خبر یہ دے کہ مردم شماری 2011 کی مطابق مذہبی دنیاں دو پر حکومت میں جو آداد و شمار تعلیم کے ظاہر کی ہیں ان آداد و شمار کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اندوستان میں مسلمانوں میں ناکوانددی کا عوصد ناکوانددی کا فیصد 42.7 فیصد جو ہے وہ ناکوانددی کی عوصد اور یہ نیشنل ایمیرز سے یعنی قومی عوصد سے تقریباً 6 فیصد زیادہ ہے دیگر کمان مذہبی گروپوں کا عوصد ہے وہ نیشنل عوصد سے کم ہے لیکن ہمارا یہ جو فیصد ہے یہ نیشنل عوصد سے زیادہ ہے زائے سو بات ہے کہ ہماری تقریباً آدھی آبادی اردو میڈیوم کے اسکول تو کیا کسی بھی دوسر میڈیوم کے اسکولوں میں جان نہیں پا رہی ہے یا وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے یا وہ وہاں آلی محصول ہے پراملی ایڈیوکیشن میں ہمارے یہاں انگرومنٹ زیادہ ہے لیکن ہائر ایڈیوکیشن میں ہمارے یہاں ڈراؤ بارس کی شرط بوسروں کے مطابلے میں بہت زیادہ ہے اس کی اندہ جو ہمارے سامنے جو مثال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسی ریپورٹ کے انتر یہ بات پیشکی گئی تھی کہ جو ہندوستان کے انتر گریڈویشن جو میار ہے گریڈویشن گریڈویٹ یا آلہ گریڈویشن تعلیم آسل تک کے والے لوگوں کی افراد کی جو تعداد ہے اس تعداد میں ہمارے ملک کے اندر پانچ اشاریہ تریسٹ پیسر 5.63% جو گریڈویشن کی تعداد ہے اتنے افراد جو ہے گریڈویٹ یا اس سے آلہ تعلیم ہونے آسل لیکن مسلمانوں میں یہ فیسد جو ہے وہ دو اشاریہ سات پانچ فیسر 2.75% جو ہے وہ مسلمانوں میں یہ آدھا دو شوار یہ آدھا دو شوار دیگر تمام مذہبی قوموں کی مقاملے دیگر تمام مذہبی ڈروپوں کی مقاملے ہمارا سب سے کم یہ ایک دوسرا جو ہے وہ ہمارے یہ علمیہ ہے کہ ہمارے dropouts کی شراب آلہ کا علیم میں بہت جاتا ہے یہ ایک اہم چیز ہے ایک اہم خبر جو منگئی کی ایک فانڈیشن ہے انجیو ہے اس نے جو گزیشتہ جو ایک سرمے کیا اور انہوں نے اس بات کو اپنے سرمے میں بیانٹ کیا ہے فرہجہ فانڈیشن اس فانڈیشن کا نام ہے انہوں نے یہ بتایا کہ دوزیشتہ پانچ برسوں میں دوہزار گیارہ بارہ سے لے کر دوہزار پانڈہ سو نادر اس عرصے کے دوران مومبئی کے ملسیبل کورپریشن اسکولوں میں تربا کی تعداد میں تیس ہزار تقریبا تربا کی تعداد میں کمی واپیا ہوئی ہے اور dropouts اور تربا کی تعداد میں تیس ہزار تقریبا dropouts کی شرارت ہیں یہ تمام آدھا تو شمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ مومبئی کورپریشن کے تمام اسکولوں کے لئے لیکن صرف ایسا معاملہ دوسرے میڈیم کے ساتھ 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 ہمارے میڈیم کے تربا کے ساتھ بھی ہے اور ہم اس بات کو بہت ہی جانتے ہیں کہ مومبئی کورپریشن کے اسکولوں میں جو پڑھنے جو بچھے پڑھنے کے لئے یاد ہیں وہ ہمارے سماج کے کس تپتے سے تعلق رکھتے ہیں وہ انتہائی معاشی طور پر پسمادہ ہوتے ہیں یہ بات ہماری بسکتے ہیں ایک اور خبر جو ہے کو آپ کے سامنے میں رکھتا چاہتا ہوں گا وہ بھی مومبئی سے تعلق رکھتی ہے جوزشتر دیوں کہ مومبئی کے اندار ایک سرمے کے لئے پیشلے دو سالک اعتصے کے دوران مومبئی میں ایسے اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور ایسے اسکولوں کی تعداد میں داخلہ لینے والوں کا تناسپ بڑھا ہے جو انٹرنیشنل سیلیبس کو پڑھا ہے جو CBSE ICSE board اور State board کے سیلیبس کے علاوہ انٹرنیشنل سیلیبس کو یعنی انٹرنیشنل بیقیلر لوریٹ اور جو کیمریج ایجامنیشن بورٹ چھلتا ہے ایسے سیلیبس کو اپنا آنے والے اسکولوں میں طلبہ کی تعداد پر ایسے اسکولوں کے ریپرمیشن کی تعداد یہاں دو برسوں میں بڑی ہے اس خبر کے تناسپ ہمارے سامنے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ میڈار کا معاملہ جو انٹرنیشنل سسکم کے ساتھ زیادہ سی بات ہے ICSE board یا CBSE board یا دیگر State board میں انگریجی میڈیم کے یا دیگر میڈیم کے اسکول چل رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو انٹرنیشنل سکولوں کی طرف ایک اہم پاک ایک اور اہم خبر جو ہم نے گزشتہ دینوں آج اس کی بڑی تفصیل سے انٹرنیشنل پر میں آئی ہے لیکن گزشتہ دینوں انگریجی اخبارات میں اس کے تعلق سے یہ بات آئی تھی وہ دوسر سیاسی پیلو گئے اس کے تر لیکن اس میں جو بنیادی پیلو ہے وہ آج کے ہمارے سکولرام کے موضوع سے انتہائے مطابق ہوئی یہ خبر آئی یہ گوہ کے گجرات کے چیف کی سباش ملنٹر ان کا راہم ہے ان کو جہاں وہ ان کی پارٹی میں استفاہ دینے پر مجبور کر دیا یا انہوں نے اپنی ذاتی مجھوار کی بینہ پر استفاہ دے دیا معاملہ یہ تھا کہ سباش ملنٹر جہاں وہ ایک ایڈوکیشنسٹ ہیں حالانکہ وہ RSS سے ہوا پابستہ رہے چونٹس سال میں سے انہوں نے سبتائیس سال کارسہ بیاسیت پرنسپل جہاں وہ گزارا ہے مولیو رہے ہیں اور ایڈوکیشنسٹ ہیں ان کا بیسک مطعہ یہ تھا کہ گوہ کے اندر ان کا یہ تھا کہ گوہ کے اندر جو مراتھی اور کوپی میڈیاں کے سکول چلتے ہیں ان کو حکومت پرائیمری ایڈوکیشن کمبل صریح کر دے کہ وہ پرائیمری ایڈوکیشن اور اسی بات پر ان کا حکومت سے تضا ہوئے جس کی بیرا پر انہوں نے حکومت چھوڑ دی یا حکومت سے کونٹس بھی کرے گی اور اس پارٹی کا انہوں نے نام بھی یہ رکھا تھا بھارتی بھاشا سوکشہ ہوس ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ایڈوکیشنسٹ کو سپورٹ کیا تھا کہ آنے والے وقت میں گوہ کے اندر مراتھی اور کوپنی زبان کو پانچمی زبان تک کے بحیثیت مدر کا ہی لازمی قرار دیا جائے ہم ان کے دیگر تمام نظریات سے اختلاف کرتے ہیں وہ رسس سے تعلق رکھتے ہیں ہم باقی دیگر تمام ان کی باتوں سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں کرتے ہیں بلکہ لیکن ہم اس بات سے بلکل بھی اختلاف نہیں کریں گے کہ پراملی ایڈوکیشن کسی بھی تعلیمیں کو اس کی مدر ٹرنگ میں ملنا چاہیے ہم اس بات کی بہت پریمائیت کرتے ہیں پیرا یہ کچھ باتیں بھی انہوں نے باتیں بیان کی اور اسی بنیاد پر ان چند صبروں کی بنیاد پر یا ان تمام باتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو تمام مطررین ہیں وہ موضوعات پر خاترخواہ گھرتگو کریں گے جو ہمارے لئے مشہلے رہا ہوگا ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی کوشش گزار کرتے ہیں کہ عددی کاربہ اس قسم کے سیمینار اور پروگرام پر نہ صرف بیونڈی پر بلکہ ہم اس میں لئے مالے گاؤں ان تمام مقامات پر اس طریقے کے پروگرام کے انہیں کوشن ہیں اور اس کو ایک باقیادہ مومنٹ اور تحریک کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تحریک کی شکل میں اس کو اکلادا چاہتے ہیں میرے حدانہ سے دعا بھو ہوں کہ آج جس مقصد کے لئے ہم نے اس محفل کارنے پاک کیا ہے جس مقصد کے لئے مجلس مناقیتی لئے وہ اس مقصد کے مقصد کے امسل میں ہماری مدد پر آئے حامیت شکل